موسیقی 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 معاشی طور پر پسپاندہ طبقات کو کم قیمتوں پر عدیات کی فرامی کے اقدامات کیے جائیں فارماسٹیکل کانگریس سے ستدر جمعر یحین کا خطاب استفان کو خبر کرنے کے لیے سپیکر پر ڈباؤ ڈالنے جگن کے حامی ارکان اسمبلی کا اعلان سالہ رمیلت کی خدمات ناقابل فراموش جلسہ یاد سالہ رمیلت سے سابق صدر مجدیس کو علماء و قائدین کا خراج حفیس پیٹ میں سمیت غزہ سے چالیس کم سن بچے متاثر تین کی حالت پشویشنا اور جیڈی میٹلا میں محبت کرنے والے جوڑے کی خودکش ہے اور اور خبریں تفسیر سے صدر جمہوریہ ہنگ پرتبہ دیوی سنگھ پاٹل نے معاشی طور پر پسواندہ طبقے کے لیے واجبی خیمت پر عدویات کی سربراہی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے حید آباد میں اکیتر ویں بین الاقوامی فارماسیٹیکل کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے انسانی زندگیوں پر مذہر اثرات ڈالنے والی عدویات کی کمپنیوں کے خلاف سخت کاروائی پر بھی زور دیا ریاستی گورنر اور چیف نسٹر نے بھی کانگریس سے خطاب کیا پیش ہے تفصیل ریپورٹ ہندوستان دنیا کے دیگر ممالک کو متبادل عدویات فراہم کر سکتا ہے اکیتر ویں ایف آئی پی بین الاقوامی فارماسیٹیکل کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے پرتیبہ دیوی سنگ پارٹی نے یہ بات کہی صدر جمہوریہ نے کہا کہ ریاستی حکومت کو انسانی زندگیوں پر مزیر اثرات ڈالنے والی عدویات کی کمپنیوں پر خصوصی نظر رکھنی چاہیے اور اس کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کاروائی کرنی چاہیے صدر جمہوریہ نے اس سلسلے میں سماجی تنظیموں کو بھی آگے آنے پر سوڑ دیا انہوں نے کہا کہ صحیح اور موثر تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا سا مرز جان لیوہ بن جاتا ہے اور اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہندوستان دنیا بھر میں واجبی قیمتوں پر عدویات فروغ کرنے والا ملک ہے انہوں نے عاشی طور پر پسمانہ دفعات کو سستے داموں میں عدویات کی فراہمی کو یقینی بنانے پر سوڑ دیا میں بہت پر جاندی دنیا بھی علا فرمکہ میں بہت زیادہ اور ہی طور پر سوڑ دیا میں بہت پر سوڑ دیا میں بہت پر سوڑ دیرا مفرنچ کرنےのیوہ پر عامی پر سوڑ دیا شای حافظ بہت پر سوڑ دیا اس سن بحثیت بھی طور پر سوڑ دیا ہمارتے ہیں فائپ اور فائپ فائمتے ہیں جو جانتی جوانتے ہیں یہ کافر جو المحلوم ہے مسافلہ قویلی و سفتی رسکی پاتھ یہ ایک افرادی بقت جوان بحقیق ورحمتے ہیں جوانا ویویر رسکی بہت ریاستی گورنر ایس ایل نسیمہ نے اس موقع پر حیدر آباد میں بینالاقوامی فارماسیٹیکل کانگریس کی انعقاد پر مسررت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ شہریوں کی صحت ایک قابل فکر مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا گورنر نے واجبی قیمتوں پر عدویات کی فراہمی کو یقینی بنانے پر سوڑ دیا چیف نسٹر کرن کمارڈی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت فارماسی شعبے کو فرغ دینے کے لیے سنجیدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان بھر میں چالیس فیصد عدویات آندھ پردیش میں تیار کی جاتی ہیں اور عدویات کا پچاس فیصد ایکسپورٹ ریاست آندھ پردیش سے خو رہا ہے انہوں نے امریکی صدر باراک امامہ کی انتخابی مہم کے دوران آرگشری سکیم پر مماثل پرگرام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ریاست آندھ پردیش نے اپنے وسائل کی پرواہ کے بغیر آرگشری سکیم کو جاری رکھا اور اس سکیم کے تحت گیارہ اشاریہ پانچ لاکھ آپریشن کیے گئے جس پر تین ہزار دو سو کروڑ پر کے مسارف آئے ہیں اس کانفرنس میں اسی ممالک کے دو ہزار سے زائد مندوبین حصہ لے رہے ہیں وی ڈیوڈیا ہے اس کے ساتھ رہے ہیں اور ہم کی ساتھ کی طرف برہا ہے اس نے آپ so tearing جاتے ہوگیا ہے لہ многиеٹ کے دنوں کو جزر ٹھیکیان کریں موجود ہے جی بے جای harmonی الفیر Lam ڈیوڈیے ہیں جی اضرت شخصوں ڈڈیوڈیہ اس完成 ہم اینوڈرzing اس کے ساتھ ٹھیکی درجہ اندر پردیش سے نئے دیسٹرینیشن وائی ایس جگن مہنڈڈی کی تائید میں مصطفی ہونے والے عراقین اسمبلی نے پانس سپٹمبر کو سپیکر سے ملاقات کرتے ہوئے استفعے خبول کرنی کے لیے دباؤ ڈالنے کا اعلان کیا ہے جگن کی قیامگاہ پر منقضہ اجلاس کے بعد میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے سواش چندر بوس نے کہا کہ اجلاس میں انتیس کے منجملے تیویس ارکانی شرکت کی ہے جبکہ چھے ارکان شخصی وجوہات کے بنا پر حاضر نہیں ہو سکے اور توقع ہے کہ وہ سپیکر سے ملاقات کے وقت موجود رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم سپیکر سے ملاقات کے بعد گورنر سے بھی ملاقات کریں گے اور سی بی آئے ریپورٹ پر آنجانی وائی ایس آر کے نام کی شمولیت کے خلاف نمائندگی کرتے ہوئے استفعہ خبول کرنے کی درخواست کریں گے واضح ہے کہ جگن نے اپنے حامی ارکان اسمبلی سے استفعہ دینے کے بعد پہلی مرتبہ ملاقات کی ہے فور ٹی وی کے ذرائع کے مطابق جگن مہنڈریڈی نے ارکین کی ہر ممکن مدد کرنے کا تیخون دیا ہے وائی سر کانگریس کے صدر نے ارکان کو بتایا کہ وہ پانچ سپٹمبر کو دہلی روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ مرکزی خیادین سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے خلاف جاری سازشوں سے واقف کروائیں گے تلنگانہ کانگریس سٹیرنگ کمیٹی کے صدر ورکن راجسواہ کیشہ وراو نے مرکز کو انتبا دیا ہے کہ سترہ سپٹمبر تک تلنگانہ کے تعلق سے فیصلہ لیا جائے نہیں تو ایکم نومبر سے فیصلہ کن لڑائی شروع کر دی جائے گی انہوں نے صدر ٹی ارس کے چندر شیکہ راو سے کہا کہ وہ مایوس نہ ہو الہیدہ ریاست جاریہ سال کے آخر تک حاصل ہو جائے گی کیشہ وراو نے تمام جماعتوں سے کہا کہ تلنگانہ تحریک کی شدت پر کمی نہ کرے انہوں نے صدر تلگدیشم سے کہا کہ سابق میں انہوں نے تلنگانہ کی تائید کی تھی اور اس تعلق سے حمایتی مکتوب بھی لکھا تھا پھر آج وہ اپنے موقع سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں صدر ٹی ارس کے چندر شیکہ راو نے سرکاری و خان کی ٹیچرز سے مجوزہ عام ہرتال میں حصال لیتے ہوئے اسے کامیہ بنانے کی اپل کی ہے تلنگانہ بھون میں ٹیچرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیسی آر نے کہا کہ الہیدہ تلنگانہ کے لیے تحریک میں شدت پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ہرتال کو کامیہ بنانے کے لیے سماج کے تمام طبقات کو تحریک میں حصہ لینا چاہیے کیسی آر نے کہا کہ ہرتال میں حصہ لیتے ہوئے انتظامیہ کو مفلوچ کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے ساتھ تعلیمی شعبے میں بھی نائنصافی ہوئی ہے اور تشکیل تلنگانہ کے بعد ان مسائل کی یک سوئی ممکن ہے ٹیاری سربرا نے بارہ سپٹمبر کو کریم نگر میں جلسے میں شرکت کی اپیل کی تلگو دیشم لیڈر پی کیشو نے الزام لگا ہے کہ ریاست میں ارازی معاملتوں میں کہ اس کیم میں سابق چیف نیسٹر آنجانی ویس آر کے علاوہ کی وی پی رام چندر راو اور تمام کابینی وزراء برابر کے ذمہ دار ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی کیشو نے کہا کہ ایمار پروفیٹس کے علاوہ اے پی آئی آئی سی کے تحت بھی فراہم کی گئی ارازی معاملتوں کی تحقیقات کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ ترخی کے نام پر بیس تا پچیس کور کی ارازیات کو صرف بیس تا پچیس لاکھ روپے میں فروخت کر دیا گیا پی کیشو نے کہا کہ بد انوانیوں کے ان معاملوں میں تمام کابینی وزراء کو بھی تحقیقات کے دیرے میں لانا چاہیے نہروزولوجیکل پارک میں گینڈے کے نئے جوڑے کو عوام کے مشاہدے کے لیے رکھا گیا ہے سورچ اور سرسوتی نامی جوڑے کے پٹنا کے بیالوجیکل پارک سے دوسرے جانوروں کی تبدیل کے ذریعے لائے گیا نہروزولوجیکل پارک کی جانب سے پٹنا کے بیالوجیکل پارک کو اس نئے جوڑے کے بدلے دو شیر اور ایک ببر دیے گئے ہیں شمشاواد میں تلگدیشم پارٹی کی جانب سے کیسی آر کے خلاف ایک ریالی نکالی گئی احتجاجیوں نے میڈیا کو بتایا کہ ٹی آر ایس کے سربراہ کے چندشے کر رہا ہو اور ان کی پارٹی کو تلنگانہ سے کوئی دلچسپید نہیں ہے وہ وقفے وقفے سے اس موضوع کو اٹھا کر اپنے لیے اور پارٹی کے لیے دہلی جا کر کوڑھا روپے بٹور رہے ہیں انہوں نے کیسی آر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اگر واقعی تلنگانہ کے کاس کے لیے لڑ رہے ہیں تو اپنی پارٹی کا بینر چھوڑ دیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ٹی ڈی بی کے لیڈر بھی اپنی پارٹی کا بینر چھوڑ دیں گے جس سے الہادہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل دو ہفتوں کے اندر ہو جائے گی صدر ملیس بیرسٹر اسوزدین ویزی نے ریاست حکومت سے کہا ہے کہ وہ موجودہ حالات پر گہری نظر رکھے اور بالخصص اپنے انٹلیجنس شعبے کو مترک رکھے تاکہ جاریہ گنش توہار کے دوران مندر وہیں بنائیں گے جیسے گانے بجانے سے اشتیال انگیزی نہ ہو پائے قلوت میدان میں جل سے یاد سالہ رہ ملت سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اوویسی نے سالہ رہ ملت کی قدمات و قربانیوں کو بھرپور قراجی اخیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ ملت مظلومہ کی ہر موقع اور ہر میدان میں مرہوم صدر نے قدمت و نمائندگی کی آج وہ تو دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کی ناقابل فراموش قدمات کے نتائج دنیا کے ختم ہونے تک چاری رہیں گے بیرسٹر اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے یم القرآن کی مخالفت کرنے والوں کو ملت کے منافق قرار دیتے ہوئے کہا کہ مساجد اسلام کے مراکز ہیں اور مجلس مسلمانوں میں ایسے جلسوں کے ذریعے مذہبی اور سیاسی شعور بیدار کرتی ہے انہیں اپنے اور پرائے کی پہچان کرواتی ہے جو ایسے اناثر کو ناغوار گزر رہی ہے جنہیں اپنے حسب و نصب کا پتہ بھی نہیں معلوم ہے بیرسٹر اویسی نے مسلم معاشرے میں قتل کی مسلسل واردتوں پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے بارکس کے ذمہ داروں کے اس فیصلے کا قائر مخدم کیا جس میں اپنی بیوی اور ساس کا قتل کرنے والے کا بستی سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا گیا ساتھی ساتھ انہوں نے بارکس کے بزرگوں کو یہ مشورہ بھی دیا کہ خون نہاق بہانے والوں میں امتیاز نہ بڑتا جائے اور نہ ہی دولت اور طاقت سے مروب ہوں بلکہ ہر خاتی کے ساتھ ایک ساں سلوک کیا جائے اے ظالموں جو لکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ارے تم نہیں جانتے تاریخ اسلام کو ارے تم اگر جانتے ہو تو کال مارس کی تاریخ کو تم اگر جانتے ہو تو لینن کی تاریخ کو تم اگر جانتے ہو تو سوشلزم کو جانتے ہو اس لیے کہ تمہارے خمیل وہ تمام چیزیں بسینی ہیں تمہارے پاس یا تمہارے آبو اشداد میں دین اسلام پر دور کی بات تمہارے پاس یہ تمام ہوا تک نہیں آتی مگر تم مسجدوں کے تعلق سے بولنا کہ مسجدوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ارے مسجدوں کو یقین استعمال کیا گیا مسجدیں مسلمانوں کی تنظیب اور تمدن کا مرکز تھی ہے اور صبح خیامت تک رہے گی ارے جو مسجدوں کے بارے میں لکھتے ہیں کیا تم بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد بھی کہا اور درزگاہ بھی کہا اس مسجد سے مسلمانوں کی فوجیں نکلتی تھی غزوات کے لیے یہی مساجد تھے جہاں پر مال غنیمت کو باٹا جاتا تھا یہی مساجد تھی جہاں پر خائدیوں کو لا کر خائد میں رکھا جاتا تھا مساجد میں مگر ان لوگوں کو کیا معلوم عزیزان ملت اسلامیہ یہ غیروں کی مذہب کی طرح جہاں پر ان کی عبادت گاؤں میں صرف عبادت کی تختہ ہو جاتا ہے یہ دین اسلام نہیں ہے دین اسلام اس بات کو ان کو سمجھاتا ہے کہ مساجد بھی ہے درزگاہ بھی ہے ارے یہاں پر اگر سیاست کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر کیا خاتلوں کی تائید میں ہم بیان کریں گے دشمان اسلام کی تائید میں بیان کریں گے اور جو لوگ مسجد کا نام لے کر بیلگیں بناتے ہیں اور مسجد کے اوپر پرنٹ ہاؤس بناتے ہیں جو مسجدوں کے چھت کے اوپر بخریہ رکھتے ہیں کیا ہوگیا ان لوگوں کی زبانوں کو ارے یاد رکھو یہ نام ملیٹر تم اپنی سیاہی کو خواہ خراب کر رہے ہو تم اپنی سیاہی خراب کر رہے ہو اور اپنا ایمان خراب کر رہے ہو تم جو تمہارے چمچوں کو استعمال کر رہے ہو میں تو چندرہ بابو نہروں سے کہنا چاہوں گا کہ تم اپنی جماعت کے پالیسی کا بیان کرو کیا تلگو دیسم کی پالیسی ہے کہ مسلمان مساجد سے اللہ کا ذکر نہ کریں کیا یہ تلگو دیسم کی پالیسی ہے اگر نہیں ہے تو چندرہ بابو نہروں کو کہنا پڑے گا کونے لوگ جن کا نام مجھے وہ بولنا نہیں چاہتا اور نہ ہی مجھے ان کے باپ کا نام معلوم تحقیق کرنا پڑے گا ان لوگوں کے باپ کے نام کے بارے میں بھی کہ اگر ان کا باپ صحیح ہوتا تو یہ نہیں جاتے اس راستے پر نگر یقین کچھ فرق ہوگا کئی نہ کئی کوئی خرابی ہے آگے پیچھے کیونکہ کوئی غیرت میں مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا کوئی غیرت میں مسلمان یہ نہیں لکھ سکتا کہ مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے ارے مساجد کو استعمال کیا جاتا رہا آج سیریہ میں کیا ہو رہا ہے کون وہ تحریک کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے شیخ یاخو بھی لے کر آگے بڑھ رہا ہے اللہ سلامت رکے شیخ یاخو بھی کو کون ہے امید مسجد کا امام خطیب اس کی زیر خیادت سیریہ میں تحریک چل رہی ہے تو کیا وہاں پر نہیں بولی ہیں کہ وہ سیاست بات کر رہے ہیں مزید اقصار کی بازیابی کے لئے لوز فلسطین کا مسلمان شہید ہوتا ہے ہم ہر روز نماز میں اس کی بازیابی کے لئے دعا کرتے ہیں تو کیا دعا نہیں کرنا بھول جانا اس کو عزیز آنے ملت اسلامیاں یہ منافقین کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے اور تیسری اہم بات کہ میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جو تم اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کا ختل کر رہے اس راستے کو چھوڑو ترک کرو اس کو ہم کتنا گرتے جائیں گے آج کیا ہوا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا ختل کر دیا کیونکہ یہ کھانا پکا رہی تھی تو کچھ اس نے جواب دے دیا شوہر کو غصہ آیا چاخو لے کر بیوی کو مار دیا تین بچیاں اس کے دو بچے ان کے سامنے اپنی بیوی کا ختل کر دیا ایک اور واقعہ بیوی نے شوہر کو مار دیا رمضان چل رہا ہے جمعہ تلویدہ کے دن رات میں بارکس میں ایک ادمی ایک شخص اس کو انسان بھی کہنا غلط جا کر اپنی بیوی اور اپنی ساس کو ختل کر کے پولی سٹیشن میں جا کر سرنڈر اور حضرت پولیس ہے وہ بولے آؤ تمہارا انتظار کر رہے تھے ختل کرنے کے بعد میں خیر مقدم کرتا ہوں بارکس کے ذمہ دار حضرات نے کہا کہ اس کو مبسٹی کو چھوڑنا پڑے گا مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کا تخاظہ تو یہ نہیں ہے انصاف کا تخاظہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی غیر انسانی جنولانہ حرکت کرے گا اس کو نکالو آپ وہ غریب ہے اچھا کیا مگر جو جس کے پاس دولت ہے جو ضلالت پولتا چکا اس کو بھی نکالو یہ انصاف کا تخاظہ ہے میں یقین قیر مقدم کرتا ہوں ان تمام چیزوں کا خاتمہ ضروری عزیز آنے بیلت یہ راستہ صحیح نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو مارتے جاؤ مارتے جاؤ کیا حاصل ہوگا اس میں کیا حاصل ہوگا سیل فون کے نام پر ایک کا خطل کر دیا معمولی چار ہزار کے سیل فون کے لیے کونسا بڑا کام کیے کس کی دسوائی ہو رہی ہے عزیز آنے بیلت اسلام یہاں اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا فضل ہے اس کا کرم ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم تمام کی دعاوں کو خبول کیا اور اکبر الدین ویسی کو اللہ نے ایک نئی زندگی دی الحمدللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے یقینا ہم دونوں بھائی بلکہ ہمارا پورا خاندان امت محمدی کا زندگی بھر مخروض رہے گا ہماری نسل در نسل جماعت کا ایک ایک فرد مسلمانوں کا مخروض رہے گا کہ اللہ نے اکبر اکبر الدین ویسی کو موت کے مل سے واپس لایا تو اس میں غریب مسلمان ان کی آئیں ہیں دعائیں ہیں ان کی آنسو ہیں کہ شہر حضر آباد میں آنے والی آٹھ نو دن پورا من طریقے سے گزر جائیں رمضان الحمدللہ پورا من طریقے سے گزر گیا اور یہ آٹھ نو دن بھی انشاءاللہ پورا من طریقے سے گزر جائیں گے مگر حکومت کا کام بھی ہے خاص طور سے انٹیلیجنس کا کام یہ ہے کہ وہ بعض جگہوں پر یہ جو گانے لگا کر کیسٹ لگائے جا رہے ہیں کہ مندر وہاں پر بنائیں گے یہ غلط ہے ہر ایک کوئی اختیار ہے اپنا تہوار اچھی طرح سے منانے کا مگر اس طرح کی باتیں اس طرح کے نغمے لگانا اس سے ماحول خراب ہوتا ہے اور جو لوگ لگا رہے ہیں ان کا مقصد امن نہیں ہے ان کا مقصد شر پیدا کرنا ہے حکومت کا کام یہ ہے انٹیلیجنس کا کام یہ ہے کہ وہ ان لوگوں پر نظر رکھیں ان کے خلاف ایکشن لیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مرہوم صدر صالح ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بردے اللہ سبحانہ وتعالی بدفائل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کی خبر کو نور سے بردے ان کو جنت میں عالی مخام عطا کریں وآخرت دعوان الحمدللہ رب العالمين خائد مقرنہ اکبر الدین اویسی نے تقریباً پونے دو گھنٹے تقریل کی اور تاریخ مجلس احیاء مجلس اور صالح ملت کی قدمات خربانیوں اور کارنامہ کو تفصیل سے بیان کیا نوجوان خائد مجلس نے کہا کہ سہتیاب ہونے کی مدت کے دوران وہ ان وجوہات کو تلاش کر رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے انہیں زندہ رکھا انہوں نے اپنی ماباقی زندگی کو غریب و مستحق مسلمانوں کی قدمت کے لیے وفق کرنے کا اعلان کیا خائد مجلس نے کہا کہ بندلہ گولے کی سو اکر سے زائد سرکاری ارازی پر وہ بے گھر افراد کے لیے مکانات بنوائیں گے یہ تین ہزار کمپنیوں کو جو سرکاری آرازات دیئے گئی ہے اس میں سے ایک ہزار کمپنیوں کو اوخافی آرازیات تخصیم کی گئی کیا سمجھ کے تم نے دیا ان کو تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ مسلمانوں کی اللہ کی امانت ہے آج ایوان اسمبلی میں سرکاری آرازیات پر کمیٹی بنی تو اور ایک کمیٹی بھی بنی اسمبلی کی کمیٹی جو اوخافی جائدادیں گے مسلمانوں کی جو یہ کمپنیوں کو دی گئی ہیں اس کی تحقیقات بھی ہوگی ارے کتنا بڑا کارنامہ تاریخ بن گئی ریکارڈز آگئے حد علی صاحب آشور قانے کی حدار اکر آرادی کون لائے انو سیز دے دیئے گئے کون کینسل کر آئے کوئی اغبار کے مدیران کر آئے ارے آخافی جائدادوں کے تحفظ کی بات کرنے والوں تمہارا خیامگاہ کس کی زمین پر ہے ارے وہ خود آخافی آرازی پر ہے اور ایک اغبار کے مدیر سینما گھر چلاتے ہیں کس کی زمین ارستو آخافی زمین ارستو فانڈیشن کی زمین ایڈیوکیشن کے پرپس کے لئے دیئی گئی ارے آپ بتائیے بیگم پیٹ سے بیگم پیٹ سے تاس فوس اور پولیس والوں کو خالی کرانا کوئی آسان کام ہے ارے لینڈ گرابر ایک روڈی روڈی شیٹ ایک ہسٹری شیٹ ایک پہلوان اگر خبزے پہ بیڑھ جائے تو اس کو خالی کرانا آسان ہے پولیس کو خالی کرانا بہت مشکل ہے بھائی لیکن ہم نے ایوان اسمبلی میں میٹنگ ہوئی میں نے اس وقت کہا کہ اگر اگر بیگم پیٹ کی آخافی زمین اگر خالی نہیں ہوگی ارے اسمبلی کے ریکارڈ میں ہے اٹھا کر دیکھ لو میں نے کہا پولیس کمیشنر کی موجود ہی میں کہا ایک لینڈ گرابر میں اور پولیس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ لینڈ گرابر گراب کر کے بیٹھتا ہے تو یہ پولیس بھی آج گرابنگ کر کے بیٹھی ہے بیگم پیٹ کے تاسٹ فوس آفس میں پولیس والا نے کہا اکبر صاحب آپ کا لہجہ کیا ہے میں نے کہا لہجہ میں ایسی ہے میرا حقیقت ہے کیا تم لوگ خبزہ کر کے خابض بن کے کیا خابض زمین پہ نہیں بیٹھے ہو اگر پولیس ہی خبزہ کرے گی تو ہم انصاف کے لئے کہا جائیں گے تو پولیس والا نے کہا ہاں ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے پورے مسلمانیں ملے تھے نام لینا نہیں چاہتا سب کی بولتی بنو گئی میں اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا کہ بھوت ہو گیا اگر آپ خالی نہیں کریں گے تو این سے اید ہم بجھا دیں گے اور ہم خود جا کے لے لیں گے اگر آپ کا لہجہ اچھا نہیں ہے آپ ہم کو لینڈ گرابر بول رہے ہیں چور بول رہے ہیں جو چائے بول رہے ہیں اگر تم لینڈ گرابر نہیں چور نہیں تو ہڑ جاؤ وہاں سے اس کے بعد گرما گرم بیس ہوئی میں اپنے کاغذ پہ اپنا استفاہ لکھا اور ایسا چیئرمن کے موپے پھیک کر کہا کہ اگر بیگم پیٹ کی آرازی نہیں دیں گے تو اکبر الدین او ایسی اس کمیٹی سے استفاہ دے دے گا ایم او ایس شب سے استفاہ دے گا میرا راکی نے اسمبلی دے دیں گے باشا خادری صاحب اٹھ گئے افسر خان صاحب اٹھ گئے الٹا فیدر رزی اٹھ گئے استفاہ پھیک دیا میٹنگ سے نکل آئے تھے اب ہم مسلمانوں کو لے جائیں گے اور اپنے ہاتھ سے اپنی زمین کو لے لیں گے دیکھتے ہیں خاکی وردی والوں میں تم میں کتنی ہمت ہے پوری کمیٹی باہر آتی ہے اکبر صاحب اکبر صاحب ہاتھ جوڑ کر آئے اور پھر کہا کہ ہم دو دن میں یا آٹھ دن میں بیگم پیٹ ٹاس فورس کا آفیس خالی کر کے ورگ بوٹ کے حوالے کر دیں کہا تھے تم ارے خرگوش تُو کہا تھا اے چوہے تُو کہا تھا اے شیکر سمن ایکٹر تُو کہا تھا ظلفوں کو جمع جمع کر پھرنے والے کہا تھے شہروانیاں زیب تن کر کے سرو پر کالی ٹوپیاں پہن کے ملت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے آنے والوں اے گستاخِ رسول تم لوگ کہا تھے کوئی نہیں آئے بیوہ کی طرح سوہا گجڑ گیا سوہا گجڑ گیا سوہا گجڑ گیا کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ دنیا ڈرانے والے کو ڈراتی ہے اور جو ڈرانے کو نکلتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے ڈرانے والوں کا نام ملت سے اتحاد المسلمین ہے ڈرنے والوں کا نام نہیں ہم اپنے سینوں پہ گولیاں بھی کھائے ہیں لیکن پھر بھی کھانے ہیں آج ہمت اور عظم کے ساتھ اور اس کا نام ملت سے اتحاد المسلمین ہے ارے یہ جماعت آپ کی ہے ایک سو بارہ اکر آرازی ہے ارے میری جگہ کوئی دوسرا ایم ایلے ہوتا نا تو گولیاں نہیں کھاتا تھا چاخووں کے تلواروں کے ضرب نہیں کھاتا تھا ایک سو اکر کے عوض میں کئی کورہ روپیہ پیسے کھا کر مو موچ کے خاموش بڑھ جاتا تھا ارے میں زنہ ہوں آپ کے دعاوں کی وجہ سے آیا ہوں اب دنیا کی لذتوں میں کوئی مزا نہیں دیکھتا مجھے کپڑوں کا بہت شوق تھا بہت سے چیزوں کا بہت شوق تھا گاڑیوں کا تھا گھڑیوں کا تھا قلبوں کا تھا ارے اچھا پہننا ہونے کا تھا لیکن اب کسی کا بھی شوق نہیں رہا میں دیکھ چکا ہوں کہ انسان کی زندگی اور موت کتنی دور اور کتنی خریب ہوتی ہے موت کے اتنے خریب جا کر آیا ہوں اب جتنے دن میں زندہ ہوں بس یہی دھون رہا ہوں یہی کھوج رہا ہوں کہ کیا ہے اللہ کا مقصد جس کے لئے اللہ نے مجھے حیات دی ہے اب میری زندگی میں کوئی مقصد نہیں اگر کوئی مقصد ہے تو ان غریب مسلمانوں کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جا رہا ارے آج میں اگر ہوں تو وعدہ کرتا ہوں اس عوام کے سامنے کہ اکبر ادنی نویسی نے اپنا خون بہایا آپ کے لئے جان کی بازی لگا دی اب جو مقصد ہے وہ یہ ہے وہ ایک سو بارہ اکر پر تیس سے پینٹیس ہزار گھر بنانا اور اکبر اویسی وہاں پہ پینٹیس ہزار گھر بنائے گا اس کون بنائے گا مدرزہ بنائے گا تواہر بنائے گا اور اس کے بعد ہی دنیا سے رخصت ہوگا کسی کو بھی نہیں آپ ایک انج بھی بیشنے دے گا اگر کچھ بنے گا تو غریبوں کے لئے گھر بنیں گے اور میرے زندگی کا مقصد ہے تو وہی ہے میرے زندگی کا مقصد ہے تو اثرہ ہاسپٹلی کو کھچا کھچ بھر دینا غریبوں کی خدمت کرنا میں بڑی کرسی اونچی کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتا بس مجھے اپنے دل میں رکھو میرے لئے یہی سب کچھ ہے بس یہی سب کچھ ہے اکبر الدین اویسی کا روحہ روحہ احسان من ہے ہر مسلمان کا جس کے ہاتھ اٹھے تھے میری حیات کے لئے جس نے سجنے میں گر کے آسووں کا نظرانہ پیش کیا بارگاہ رب العزت میں میں جتنے دن میں زندہ رہوں آپ کے احسان کا بدلہ عدان نہیں کر سکتا بس یہی کہوں گا کہ جس محبت سے آپ نے میرے لئے دعا کی تھی بس اسی محبت کو خائم رکھئے دلوں میں مجھے بس تھوڑی سی جگہ اپنے دلوں میں دے دیجئے دنیا کے حیوانوں میں اختیار کے کرسیوں پر مجھے جگہ نہیں چاہیے مجھے جگہ چاہیے تو آپ کے دلوں میں چاہیے مجھے چاہیے تو آخرت چاہیے مجھے چاہیے تو قاتم آخر پر چاہیے مجھے چاہیے تو شہادت کی موت چاہیے جلسے سے مولانا مفتی قلیل احمد مولانا سید تقید زابدی سید احمد پاشا قادری وراثت رسول خان اور دیگر نے خطاب کیا اس موقع پر تمام ملسی عراقین اسمبلی و کانسل موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں عوام نے سالہ رمیلت کو خراج پیش کیا جڑی مٹلا میں دو پیار کرنے والوں نے خود کوشی کر لی جڑی مٹلا پولیس نے بتایا کہ زلکرشنہ کے رہنے والا ناغا وینو اور رادی کا صوباش نگر میں ایک مارواری کے مکان میں رہتے تھے ہفتے کی صبح سے شام تک یہ دونوں کسی کو نظر نہ آنے پر پڑوسیوں نے کھڑکی سے دیکھا تو یہ دونوں کی لاش چھت سے لٹک رہی تھی پولیس نے دروازہ توڑ کر لٹکی ہوئی لاشوں کو چھت سے نکال لیا اور ایک کیس درچ کر کے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دوان خنام منتخل کر دیا ان دونوں نے کتکش نوٹ بھی لکھ چھوڑا ہے جس میں ان کی موت کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھرایا گیا ہے پنجا گھٹے میں ایک مکان سے پچیس تولے کے تلائی زیورات تین لاکھ روپے نغد رخم اور دوسرے سازو سامان کا سرخہ کر لیا گیا مکان کے مالک ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گنیش کی پوجا میں حصہ لینے کے لیے اتوار کے سب گئے ہوئے تھے واپس گھر پہنچے تو دیکھا کہ مکان کا خفل ٹوٹا ہوا ہے اور مذکورہ اشیاء کا سرخہ کر لیا گیا ہے پنجا گھٹا پولیس سارے خوں کا پتہ چالانے کی کوشش کر رہی ہے چلکل گھڑا پولیس نے ایک شخص پر خاتلانہ حملے کے سلسلے میں چھے افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ راج کمار اور اس کے ساتھیوں نے پندرہ روز قبل سائی کمار نامی شخص پر حملہ کر دیا تھا پولیس کے مطابق راج کمار اور اس کے ساتھیوں نے پہلے سائی کمار کے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور اس کی کار کو نقصان پہنچایا اور اس کے بعد ان افراد نے سائی پر آہینی سلاخوں سے حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا تھا پولیس نے تمام ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے کوگٹ پولی پولیس نے چودہ آگز سن دوہزار دس میں ختل کی واردات انجام دینے والے دو افراد کو گرفتار کر کے ایک ریولور ایک کار اور تلائی زیورات برامت کر لیے پولیس نے بتایا کہ ہفتے کی شام گاڑیوں کی تلاشی کے دوران پولیس نے میدک اور نظام آباد کے رہنے والے بی ناگا چاری اور وینکٹ چاری کی فیٹ کار کی تلاشی لے کر ایک ریولور برامت کر لیا پولیس کی تفتیش پر ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ دونوں نے چودہ آگز سن دوہزار دس میں ریال سٹیٹ کے بروکر موہن کمار نائیڈو کا اغوا کر کے تلائی چین اور بریسلٹ چھین کر ختل کر دیا تھا ان دونوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے موہن کمار کے ذریعے ایک فلائٹ خریدا تھا اور اس کا اغوا کر کے میدک لے گئے جہاں موہن کمار کو پہلے تو خوب شراب پلائی اور پھر اس کی پیشانی پر گولی چلا دی اور محلوک کو دفتا کر فرار ہو گئے پولیس نے بتایا کہ محلوک کے بھائی نے ان افراد کے خلاف شکایت درج کروائی تھی حفیظ پیٹ کے علاقے میں ناخذ غزہ کے استعمال سے چالیس بچے متاثر ہوئے بتایا جاتا ہے کہ اڈلی کھانے سے مزید مزدور پیشہ افراد کے تقریبا چالیس بچے خیہ اور دس کرنے لگے جنہیں نیلوفر دواخنہ شریک کیا گیا ہے ان میں تین کی حالت نازک ہے نیلوفر دواخنہ کے سپرنٹنڈنڈن نے بتایا کہ مزید ڈاکٹروں کو طلب کر لیا گیا ہے اور متاثر ان کا علاج جاری ہے جبکہ ان بچوں کے سرپرستوں کا کہنا ہے کہ علاج میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے ٹائمز ہاسپیٹل کی جانب سے پہاڑی شریف میں پولی کلینک خائم کیا گیا ہے اس موقع پر موتی آبند کے علاج کے لیے میڈیکل کیم بھی مناخت کیا گیا ہے جس میں مفت دوائیں دی گئی کڑپا کا رہنے والا پندرہ سالہ انعیت اللہ سترہ آگز سے لاپتہ ہے اس کے والدین نے بتایا ہے کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ انعیت ہیدرباد میں موجود ہے انہوں نے فور ٹی وی کے ذریعے اپیل کی ہے کہ کہیں دکھائی دے تو فور ٹی وی کے دفتر پر متعلق کرے آخر میں سرخیاں ایک بار کے معاشی طور پر پسمندہ طبقات کو کم قیمتوں پر عدیات کی فرامی کے اقدامات کیے جائیں فارماسٹیکل کانگریس سے صدر جمہوریہ ہنگ کا خطاب اس طفوں کو خبول کرنے کیلئے سپیکر پر دباؤ ڈالنے جگن کی حامی ارکان اسمبلی کا اعلان سالہ رہ ملت کی خدمات ناخابیل فراموش جلسے یاد سالہ رہ ملت سے سابق صدر مجلس کو علماء و قائدین کا خراج حفیس پیٹ میں سمیت غزہ سے چالیس کمسیم بچے متاثر دین کی حالت پشوشنا اور جری میٹلا میں محبت کرنے والے جوڑے نیکی کتھ کشی اس کے ساتھ ہی فور ٹی وی قبرنامہ یہی ختم اللہ حافظ موسیقی